اگر آپ کا سیونگ ایکاؤنٹ بندن بینک میں ہے یا آنے والے ٹائم میں آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ بندن بینک میں اوپن کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلو فل ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے بندن بینک کی طرف سے سیونگ ایکاؤنٹ پر آپ کو کیا کیا چارجز دینے ہوں گے جیسے منیمم بیلنس پاس بک ایٹی ایم چارجز چیک بک فیسلٹی یا پھر ایس ایم ایس ایم ایلرٹ فیسلٹی رکھنے پر کیا کیا چارجز بینک کو دینے ہوں گے بہت اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو سبھی بینکوں کے ویڈیو گومر سکیم کے ویڈیو سب سے پہلے مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگر آپ کا سیونگ ایکاؤنٹ بندن بینک میں ہے یا پھر آنے والے ٹائم میں آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ بندن بینک میں اوپن کرتے ہیں پہلا پاس بک آپ کو فری آف کاسٹ مل جاتا ہے اگر آپ ڈبلیکیٹ پاس بک لیتے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ روپیز کا چارج بینک کو دینا ہوگا منتھلی سٹیٹمنٹ آپ کو فری آف کاسٹ مل جاتی ہے اگر آپ ڈبلیکیٹ منتھلی سٹیٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ روپیز کا چارج دینا ہوگا اسی طرح ای میل سٹیٹمنٹ آپ کو پر منتھ فری آف کاسٹ مل جاتی ہے چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ بندن بینک میں اوپن کرتے ہیں اور چودہ دن کے اندر اپنا سیونگ اکاؤنٹ باند کرتے ہیں تو آپ اسے فری آفکاس باند کر سکتے ہیں اگر آپ چھے مہینے کے اندر اپنا سیونگ اکاؤنٹ باند کرتے ہیں تو آپ کو تین سو روپے کا چارج دینا ہوگا ایس ایم ایس الٹ آپ کو پر منت پانچ روپے بینک کو دینے ہوں گے اگر آپ اپنے سیونگ اکاؤنٹ کے ساتھ کچھ ایڈ کرتے ہیں یا پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں نام میں کریکشن کرتے ہیں اس کنڈیشن میں آپ کو ہنڈرٹ روپیز کا چارج بینک کو دینا ہوگا اگر آپ بندن بینک سے ڈوپلیکیٹ ٹی ڈی ایس سرٹفکیٹ لیتے ہیں تو آپ کو ہنڈرٹ روپیز کا چارج بینک کو دینا ہوگا پہلا ایٹی ایم کارڈ آپ کو فری آف کاسٹ مل جاتا ہے اگر آپ کا ایٹی ایم کارڈ کہیں کھو جاتا ہے یا پھر کسی بھی کارن خراب ہو جاتا ہے اور آپ ڈوپلیکیٹ ایٹی ایم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈرٹ فیفٹی روپیز کا چارج بینک کو دینا ہوگا بندن بینک کی طرف سے آپ کو ایٹی ایم ٹرانزیکشن پانچ فری مل جاتی ہے اگر آپ پانچ سے زیادہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں فائنانشل تو آپ کو یہاں پر ٹونٹی ون روپیز کا چارج پارٹ ٹرانزیکشن دینا ہوگا چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں بندن بینک میں آپ کو بہت سارے ایکاؤنٹ مل جاتے ہیں کچھ ایکاؤنٹ آپ کو زیرو بیلنس سے مل جاتے ہیں کچھ ایکاؤنٹوں میں آپ کو منیمم بیلنس رکھنا پڑتا ہے اگر آپ ان ایکاؤنٹ میں منیمم بیلنس نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو منیمم سیمٹی فائو روپیز کا چارج پلس جی ایسٹی چارجز بینک کو دینا ہوگا